موسیقی اور آپ کا بلڈ پیشر بھی کام ہو جاتا ہے اب بیٹا ریسپٹر کہاں کہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ انہیں کیسے بلوک کرتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا بلوکرز آر نوٹ مین چوائس آر ڈرگ فور ٹریٹنگ ہائپر ٹینشن یعنی اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کا بلڈ پیشر تیز ہوا ہے تو آپ کبھی بھی اسے پہلے بیٹا بلوکرز نہیں دو گے ہم سب سے پہلے اسے ڈائیوریٹکز دیں گے ایس انہیبیٹرز دیں گے اے آر بیز دیں گے اگر اس سے اس کا بلڈ پیشر کم نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہم اسے بیٹا بلوکرز دیں گے کیونکہ اگر ایک بری پیشنٹس نے بیٹا بلوکرز کی ڈرگ سٹارٹ کر دی تو اس کے بعد وہ بیٹا بلوکرز اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا بیٹا بلوکرز چھوڑنے کے بعد اسے ری باؤنڈ ہائپرٹینشن ہو جائے گا اور ری باؤنڈ ٹیکیکارڈیا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ بیٹا بلوکرز والی میڈیسنز یا ڈرگ یوز کرتا رہے گا تب تک وہ ٹھیک رہے گا لیکن جیسے ہی وہ اس ڈرگز کو یوز کرنا چھوڑ دے گا تو اس کی ہارٹ بیڈ بھی ابنورمل ہو جائے گی اس کو انجائنل اٹیک بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا بلڈ پیشر بھی کو اور ہارٹ پرابلمز کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سپیسیفکلی اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو ایک باری ہارٹ اٹیک آیا ہوئے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسے دوبارہ ہارٹ اٹیک نہ آئے اور سٹنٹ وغیرہ بھی ڈالا ہوئے تب بھی ہم اسے بیٹا بلوکرز دیتے ہیں تاکہ اسے فردر ہارٹ اٹیک نہ آئے بیفور اس کے کہ ہم موو کریں کہ بیٹا بلوکرز نرویس سسٹم سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہمارا سمپتیٹک نرویس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے لنگز بہت تیزی سے ایکزیل اور انہیل کرتے ہیں لیور کے اندر میٹابولیزم بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے کڈنی بہت زیادہ یورین بنوانا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کا بلیڈر بھی آٹ اوف کنٹرول ہو سکتا ہے اب سمپتیٹک نرویس سسٹم یہ سارے کام کیسے کرتا ہے بیسیگلی سمپتیٹک نرویس سسٹم ریلیس کرتا ہے ایپی نیفرین وہ ایپی نیفرین کیا کرتا ہے باڈی آرگنز کے پاس جاتا ہے اور اس کے کچھ ریسپٹرز ہوتے ہیں باڈی آرگنز کے اوپر یا تو وہ الفا ریسپٹر ہوں گے یا تو وہ بیٹا ریسپٹر ہوں گے الفا ریسپٹر سے ریلیٹڈ ہم نے بات نہیں کرنی سپیسیگلی بیٹا ریسپٹر سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں الفا ریسپٹر میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں چلے الفا ریسپٹر اے فور آرٹریز یاد کرنی ہے تو الفا ون ریسپٹر نا آرٹریز کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جو الفا ٹو ریسپٹر ہوتے ہیں یہ برین میں موجود ہوتے ہیں اب بیٹا میں بھی دو ریسپٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹا ون ریسپٹر ایک ہوتا ہے بیٹا ٹو ریسپٹر بیٹا ون ریسپٹر موجود ہوتا ہے ہارٹ کے اوپر چونکہ ہمارا ہارٹ ایک ہوتا ہے اسی لئے بیٹا ون ہارٹ کے ہوتا ہے لنگز ہمارے دو ہوتے ہیں تو بیٹا ٹو ہمارے لنگز کے اوپر موجود ہوتا ہے صرف ہارٹ کے اوپر بیٹا ون ہوتا ہے باقی جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں ان سب کے اوپر بیٹا ٹو ریسپٹر موجود ہوتا ہے لنگز کے اوپر بھی بیٹا ٹو ہوگا لیور کے اوپر بھی بیٹا ٹو ہوگا کیڈنی کے اوپر بھی بیٹا ٹو ہوگا اور بلیڈر کے اوپر بھی بیٹا ٹو ریسپٹر موجود ہوگا لیکن ہم سپیسیفیکلی ہارٹ اور لنگ سے ریلیٹڈ ہی بات کرتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ ایک ہوتا ہے تو بیٹا ون ہارٹ کے اوپر موجود ہے لنگس دو ہوتے ہیں تو بیٹا ٹو لنگس کے اوپر موجود ہے تو جب بھی آپ کا سمپیتھائٹک نرویس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا وہ اپینیفرین ریلیس کرے گا وہ اپینیفرین آکے بیٹا ون ریسپٹر کے اوپر ایک کرتا ہے جو ہارٹ کے اوپر موجود ہے اور ہارپ کی ہارٹ ریٹ بڑھا دے گا کونٹریکٹیلیٹی بڑھا دے گا جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر تیز ہو جاتا ہے اسی طرح وہ بیٹا ٹو ریسپٹر کے اوپر بھی ایک کرتا ہے جو لنگز کے اوپر موجود ہے لنگز کی انہیلیشن اور ایکزیلیشن بڑھا دیتا ہے اور آپ تیزی سے سانس لیتے ہیں اسی طرح لیور کے بیٹا ٹو ریسپٹر کے اوپر بھی ایک کرتا ہے لیور کے اندر وہ کیا کرے گا فیٹس کی میٹابولزم کروانا سٹارٹ کر دے گا گلائکوجن کو گلوکوز میں توڑنا سٹارٹ کر دے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ انرجی بنے اور جب زیادہ سے زیادہ انرجی بنے گی تو فلائٹ اور فائٹ ریسپانس میں لڑنے کے وہ کام آئے گی اسی طرح کیڈنی کے اوپر بھی بیٹا ٹو ریسپٹرز موجود ہوں گے یہ ان کے اوپر بھی ایک کرے گا اور ان کو کہے گا آپ زیادہ سے زیادہ رینن ریلیز کریں جب رینن بہت زیادہ ریلیز ہوگا تو انجیو ٹینسن ٹو بہت زیادہ بنے گا اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ پیشر تیز ہو جائے گا میں گین ریپیٹ کر دیتا ہوں ہارٹ کے اوپر ایک کرے گا تو ہارٹ ریٹ بڑھا دے گا کارڈییک آؤٹپوٹ انکریز کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر تیز ہو جائے گا اسی طرح اگر لنگز کے اوپر وہ ایک کرتا ہے تو برونکو ڈائیلیشن کروا دے گا لیور کے اوپر ایک کرے گا تو لیور کے اندر فیٹس کی میٹابولزم کروا دے گا اور گلائکو جینولائسس کروا دے گا کیڈنی کے اوپر ایک کرے گا تو رینن کی ریلیز زیادہ کروا دے گا جس کی وجہ سے بھی بلڈ پیشر تیز ہو جائے گا اب چونکہ ہم بلڈ پیشر سے ریلیٹڈ پڑ رہے ہیں تو خود دیکھیں کہ بلڈ پیشر ہمارا کس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے جب اپینیفرین ہارٹ کے بیٹا ون ریسپٹر کے اوپر ایک کر رہا ہے تب آپ کا بلڈ پیشر زیادہ ہو رہا ہے جب کیڈنی کے اوپر ایک کر رہا ہے زیادہ رینن ریلیز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا بلڈ پیشر تیز ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم بیٹا بلوکرز دے دیں گے بیٹا بلوکرز کیا کریں گے ہارٹ کے اوپر جو بیٹا ون ریسپٹر ہے ان کو بھی بلوک کر دیں گے جس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہو جائے گا ایک تو آپ کا بلڈ پیشر بھی کم ہو جائے گا اور اگر آپ انجائنا کے مریض ہیں یا اریدمیہ کے مریض ہیں تو اس سمٹم سے بھی آپ کو ریلیف مل جائے گا اسی طرح ہمارے پاس نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز بھی ہوں گے جو کڈنی کے اوپر بھی ایک کریں گے اور کڈنی سے رینن کی ریلیز کو کم کروا دیں گے رینن کم ریلیز ہوگا تو انجیو ٹینسین ٹو کب ملے گا اور آپ کا بلڈ پیشر الٹی میٹلی کم ہو جائے گا تو بیٹا بلوکرز کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے کہ they decreases the sympathetic outflow from the CNS تو پہلا کام یہ کریں گے کہ CNS سے sympathetic nervous system کے جو اپی نیفرین ریلیز ہو رہے ہیں اس کی پروڈکشن کو کم کر دیں گے اگر اس کی پروڈکشن کم نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ جو بیٹا ار ون ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو بیٹا ون ریسپٹر کی ایکٹیویشن کو کم کر دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز نہیں ہوگی اور دوسرا کیا کریں گے they decreases the release of رینن اس کے علاوہ یہ kidney پہ بھی ایک کریں گے اور رینن کی release کو کم کر دیں گے اس کے بعد angiotensin 2 نہیں بنے گا تب بھی آپ کا blood pressure کم ہو جے گا اب ہم types of beta blockers کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے beta blockers ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے selective beta blockers ایک ہوتے ہیں non selective beta blockers جو blood pressure کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ہم specifically selective beta blockers کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو selective beta blockers ہوں گے یہ specifically beta 1 receptor کے اوپر ایک کرتے ہیں جو ہارٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے یہ beta 2 receptor کے اوپر بلکل بھی ایک نہیں کرتے جو لنگز کے اوپر اور kidney کے اوپر موجود ہوتا ہے جبکہ جو non selective beta blockers ہوں گے وہ beta 1 receptor کے اوپر بھی ایک کریں گے اور beta 2 receptors کے اوپر بھی ایک کریں گے تو جب یہ beta 1 receptor کے اوپر ایک کریں گے تو beta 1 receptor کو block کر دیں گے جب beta 1 receptor block ہو جائے گا تو آپ کی cardiac output بھی کم ہو جائے گی اور آپ کا blood pressure بھی کم ہو جائے گا selective beta blockers کو ہم asthmatic patients میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز کو نہ ہی ہم اسٹمیٹک پیشنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز ہوں گے وہ جا کے بیٹا ٹو ریسپٹرز کے ساتھ بھی بائنڈ کر جیں گے جو لنگز کے اندر موجود ہے اور اگر انہوں نے اس ریسپٹر کو بلوک کر دیا تو بندے کو برونکو کونسٹرکشن ہو جائے گی برونکو کونسٹرکشن کی وجہ سے اس کو سانس ہی نہیں آئے گا وہ پہلے سے ہی استما کا پیشنٹ ہے اسے سانس نہیں آرہا اگر بیٹا ٹو ریسپٹر دوبارہ جا کے بلوک ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ سانس نہیں آئے گا اور اسے برونکو سپیزم ہو سکتا ہے اسی طرح جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوگے ہم انہیں بھی نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز نہیں دے سکتے کیونکہ نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز لیور کے اوپر بھی ایک کریں گے اور فیٹس کی میٹابولزم کرواتے ہیں اسی طرح گلائکو جینو لائسز بھی کروارہے تھے اور گلوکوز کی تداد کو بڑھا رہے تھے تاکہ باڈی کے اندر انرجی بنے تو اگر گلوکوز کی تداد بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے بندے کو ہائپر گلائسیمیا ہو سکتا ہے تو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ میں پہلے سے ہی بلڈ کے اندر گلوکوز کی تداد زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ ہو جائے گی تو اسی رئے ہم نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز نہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو دیتے ہیں اور نہ ہی اسطما کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز کے اگر اگزیمپلز کی بات کریں اس میں ہاتھ ہے ایٹینو لول ایزمو لول اور نبیو لول اس میں جو ایٹینو لول ہے ہم اسے ٹیبلٹس کی فارم میں دیتے ہیں اور ایزمو لول اور نبیو لول کو ہم آئی وی فارم میں دیتے ہیں نبیو لول سے ریلیٹیڈ آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ دو طریقوں سے آپ کا بلڈ پیشر کم کرتا ہے پہلے یہ کارڈیک آؤٹپٹ کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ نائٹرک ایسٹ کی پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ویزو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے اس کا جو برینڈ نیم ہے وہ ہے بائی سٹولک آپ نے اس سے ایک نیمونک بنا لینا ہے بائی کا مطبہ دو اور سٹولک آپ بلڈ پیشر سے یاد کر سکتے ہیں یعنی یہ دو طریقوں سے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے پہلا یہ کارڈیک آؤٹپٹ کو کم کر دیتا ہے ہارڈ ریٹ سلو کر دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے اور نائٹرک ایسٹ کی کنسٹریشن کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے برونکو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے جبکہ نون سیلیکٹیو بیٹا بلاکرز میں پروپینو لول آجیں گے کارویڈی لول آجیں گے اور نیڈو لول آجیں گے جتنے بھی بیٹا بلاکرز ہوتے ہیں ان کے اینڈ میں لول آتا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ جو ہو سکتا ہے وہ ہے ہائپو ٹینشن یعنی بلڈ پیشر بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے دوسرا ہے بریڈی کارڈیا یعنی دل کی دھڑکن بہت زیادہ سڈو ہو سکتی ہے فیٹیگ بھی ہو سکتی ہے انسومنیا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے ڈینجرس سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ الڈیل کے لیول کو بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے الڈیل ہوتی ہے لوڈینسٹی لپو پروٹینز الڈیل بہت خطرناک لپو پروٹین ہوتی ہے یہ جا کر ہماری بلڈ کی ویسلز کے ساتھ چپک جاتی ہے اور ارثریو سکلوریسس کراتی ہے سپیسیوکلی کرونری آرٹری کے اندر جو ہارٹ کو سپلائی گرتی ہے ڈرگز نیم ڈرگز نیم میں نے آپ کو سیلیکٹیو اور نون سیلیکٹیو بیٹا بلکرز میں بتا بھی دیئے تھے میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ بتا دے بیٹا بلکرز کی جو یہ ڈرگز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈرگز ہیں اور یہ نام آپ کے ٹپس پہ ہونے چاہیے ہیں سب کے اند میں لول آئے گا ایٹینو لول، ایزمو لول، میٹا پرو لول اور بیٹیکسو لول ایزمو لول اور میٹا پرو لول یہ تو بہت زیادہ امرجنسی ڈرگ ہے اور امرجنسی بیس پہ استعمال کی جاتی ہیں سپیسیوکلی ان پیشنٹس کے لیے جنہیں ہارٹ اٹیک آیا ہو یا انسٹیبل انجائنل اٹیک آیا ہوا ہو لاسٹ میں ہم تھوڑا سا برڈ آئی ویو دے دیتے ہمارے ہارٹ بیٹ کو تیز کرتی ہے اس کے بعد ہمیں بیٹا بلوکرز کا میکنیزم آف ایکشن اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا نارملی ہمارے پاس یہ ہارٹ بیٹ کا ایک پیس میکر سیل ہے پیس میکر سیل سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے نوڈ یا اے وی نوڈ کا ایک سیل ہے جو نرو امپلس کو جنریٹ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نرو امپلس کو جنریٹ کرتا ہے نارمل فیزیولوجی کیا ہے ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ان میں تین قسم کے چینل ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں فنی سوڈیم چینل فنی سوڈیم چینل کیا کرتے ہیں تھوڑے سے سوڈیم آئنس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ سیل کے اندر آجے جیسے ہی وہ تھوڑے سے سوڈیم آئنس کو سیل کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس کا جو ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ہوتا ہے وہ فوراں مائنس سکسٹی میلی وولٹ سے مائنس ففٹی میلی وولٹ تک آجاتے ہیں جیسے ہی پیس میکر سیلز کا انٹرنل وولٹیج مائنس ففٹی میلی وولٹ ہوتا ہے تو وولٹیج گیٹڈ کیلشم چینل کھول جاتے ہیں یہ لارج کونٹیٹی میں کیلشم آئنس کو اندر لے کے آتے ہیں اس کی وجہ سے کارڈیک ایمپلس جنریٹ ہوتی ہے اور ہارڈ بیٹ کر جاتے ہیں اب کوئی فلائٹ اینڈ فائٹ ریسپونس ہے یعنی آپ کے پیچھے کوئی کتاب پڑ گیا یا آپ کوئی کوئی ڈر بغیرہ لگ گیا تو اس ٹائم کیا ہوگا کہ آپ کے جو تھریکو لمبر ریجن ہوگا وہاں سے فوراً ایپی نیفرین ریلیز ہوگا وہ ایپی نیفرین کیا کرے گا وہ آ کے اس بیٹا ون ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اب یہ جو بیٹا ریسپٹر ہے یہ جی پروٹین کپلڈ ریسپٹر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایڈینیلیز سائیکلیز ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ ایٹی پی کو توڑ کے سائیکلک ایم پی بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے ہی سیل کے اندر سائیکلک ایم پی کی تداز زیادہ ہوتی ہے وہ فوراً پروٹین کائنیز اے کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہ پروٹین کائنیز اے کیا کرتا ہے لارج کونٹیٹی میں کیلشم آئینز کو کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کیلشم آئینز سیل کے اندر آتے ہیں ہارڈ بہت تیزی سے کونٹریک کرتا ہے اور ہارڈ بیٹ تیز ہو جاتی ہے بندے کی تو بیٹا بلوکرز کیا کریں گے وہ آ کے اس بیٹا ریسیپٹر کو بلوک کر دیں گے تو جب بیٹا ریسیپٹر بلوک ہو جائے گا تو نہ ہی ایڈینیلیس سائیکلیز ایکٹیویٹ ہوگا نہ ہی ایٹی پی سائیکلک ایم پی میں کنورٹ ہوں گے نہ ہی پروٹین کائنیز اے بنے گا نہ ہی پروٹین کائنیز اے جا کر لارج کونٹیٹی میں کیلشم آئینز اوپن کریں گے لائک کریں کومنٹس کریں اوکے اللہ حافظ